اسلام علیکم ایمیون آج میں آپ لوگ کے لیے چکن پکوڑا کی ریسپی لے کے آئے ہوں یہ ایزی ٹو میک ہے بہت ہی کم ٹائم میں بن جاتی ہے اور رمضان کی پرفیکٹ ریسپی ہے تو ریسپی کو پورا دیکھے گا اور اگر پسند آئے تو اس کو لائک ضدور کیجئے گا سب سے پہلے آپ کو ایک باؤل کے اندر لینا ہے بیسن تقریباً 200 ایمل یعنی آپ کو ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ بیسن لینا ہے اس میں ایڈ کرنا ہے ون ٹی سپن سالٹ آپ اپنی تیسٹ کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں چاٹ مسالہ ون ٹی سپن ایڈ کر رہی ہوں وہ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی پیپرکا پاوڈر ہاف ٹی سپن اگر آپ کے پاس پیپرکا پاوڈر نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر کے لال مرچ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپن اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی جی کالی مرچ 1 ٹی سپون میں نے اس میں کالی مرچ اٹھ کی پسی بھی کالی مرچ ہے آپ کو پسی بھی کالی مرچ لینی ہے اس کے بعد میں اس میں کیومن یعنی کہ زیرہ اٹھ کروں گے یہ ثابت زیرہ ہے 1 ٹیبل سپون اٹھ کروں گے کیونکہ زیرہ کا جو ٹیسٹ ہوتا نا کسی بھی پاکوڑا میں وہ بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے 1 ٹیبل سپون ہی اس میں میں سوکھا دھنیا اٹھ کروں گي اور اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے ون فورتھ ٹی سپون آم چور یعنی کہ دو سے تین چھٹکی آپ نے آم چور اس میں ایڈ کرنا ہے کہ اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ انہانس ہوگا انٹرس می آپ اپنے رمضان فلیٹر کے اندر ہر روز چکن بکورا ضرور بنائیں گے اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد اب جی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پانی پانی آپ نے گریجولی ایڈ کرنا ہے ٹو ہنڈر ایمل پانی آپ لے لیں اگر آپ لوگوں کو پانی کی جو میم انٹ ہے وہ نہیں سمجھ آتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے رہے اور جتنا بیٹر میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرام آرام سے میں پانی ایڈ کری ہوں پہلے اس کے کرم فارم میں بناوں گی پھر اس کو میں تھوڑا سا ہارڈ کروں گی ہارڈ کرنے کے بعد ہم اس کی کنسسٹنسی کو بیلنس کر لیں گے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو تھوڑا سا ہارڈ سا کیا ہے اس کے بعد آپ اس میں تھوڑا سا اور پانی ایڈ کریں اور پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کی تک سی کنسسٹنسی بنا لیں کنسسٹنسی بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پہلے بنا کر رکھ لیں گے تو آپ کو بار بار درائی مکسٹر نہیں بنانا پڑے گا آپ تھوڑا سا درائی مکسٹر لیں گے اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اس طرح سے اس کا تک سا بیٹر بنا لیں گے یہ بہت ہی ایزی ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے سپیشلی جو کہ رمضان کے اندر بہت زیادہ کام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں جو جاپ ہولڈرز ہوتے ہیں جن کی کوئی بھی پرابلمز ہوتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ میں نے یہاں پہ چکن کو پہلے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے چکن کے جو پیسز ہیں ان کو آپ نے نارمل سائز کا رکھنا ہے بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں کرنا اور بہت بڑے پیسز بھی بولنس کے نہیں ہونے چاہیے اس کی جو میہ منٹ ہے وہ کتنی ہے جی میں نے یہاں پہ جتنا بیسل لیا تھا اتنا ہی چکن لیا ہے تھوڑا سا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن اتنا ہی میں نے چکن لیا تاکہ جو بیٹر ہے وہ پرابر اس میں پورا آ جائے پہلے طریقے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جی آپ پکوڑا بنا کر رسطہ سے ڈال سکتے ہیں پورا چکن ڈالیں اس کو تھوڑا سا مکس کریں پورا پروپلی اور اس کے بعد آپ ایک پکوڑا نکال کے فرائے کر لیں اب یہاں پہ میں آپ کو زون کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ کا بیٹر کی جو کنسسٹنسی ہے وہ ہونی چاہیے چکن کے اوپر پروپر یہ بیٹر جو ہے وہ چپکا ہوئے اس طرح کے کنسسٹنسی آپ کی ہونی چاہیے اس کے بعد ہم اس کو آئل میں فرائے کریں گے جو کہ میرا پری ہیٹیڈ آئل ہے اس کو میں نے تھوڑا سا گرم کر لیا تھا بہت زیادہ تیز گرم نہیں کرنا آپ نے میڈیم فلیم کے اوپر آپ اس کو گرم کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنے سارے پکوڑے آٹ کر دیں جو چکن پکوڑا آپ نے بنایا ہے اس کے بعد آپ کو اپنی فلیم کو تھوڑا سا لو کرنا ہے ہائی ٹو لو آپ کہہ سکتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں میڈیم ٹو لو کرنا ہے تاکہ آپ کا چکن بھی اندر سے کوکو آپ کی بیس اگر زیادہ تھک ہو جائے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ اندر سے چکن نہیں کوک ہوگا تو آپ کو بیس کا بہت دھیان رکھنا ہے یعنی کہ جو اس کی کنسسٹنسی ہے بیٹر کی وہ اس طرح سے رکھنا ہے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں اس سے آپ کا چکن جو ہے وہ اندر سے کوک ہو جائے گا میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر میں نے اس کو کوک کیا ہے آپ اس کا گولڈن براؤن سا کلر آ گیا اور ہم اس کو نکال لیں گے پکوڑے کا پروپر یہ کلر دے رہا ہے اب ہم لوگ اس کو نکال لیں گے اس کی دو ہی ٹرپ سا چکن پکوڑا بنانے کی ایک تو یہ کہ آپ کو میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر اس کو کوک کرنا ہے اور سیکنڈ لی یہ کہ آپ کے جو چکن کے چنگس ہیں وہ بہت زیادہ بڑے نہیں ہونے چاہیے ورنہ وہ کوک ہونے میں ٹائم لیں گے اس ریسپی کا جو کوکنگ ٹائم ہے وہ ٹین منٹس ہے اگر آپ کے ڈرائی مکشر پہلے سے بنا ہوگا تو پانچ منٹ میں آپ کی یہ ریسپی بن جائے گی اور یہ بہت ایسی ٹو میک ہے رمضان کو آسان بنائیں اور اس کے علاوہ میرے چانل کے سبسکرائب کریں اگر ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں رمضان کی بہت سی ریسپیز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سو سٹے ٹیون فر دائٹ تھانکس فور ووچنگ می ویڈیو